کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جمین کس کے پاس ہے اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ موسکیٹو رپلنٹس ایکچولی میں کام کیسے کرتے ہیں اور اگر اچانک سے سورج گائب ہو گیا تو کیا ہوگا تو آج آپ اس ویڈیو میں اسے گزب کے مائنڈ بلوئنگ فیکٹس کے بارے میں جانوگے جنہیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو اس ویڈیو کو ایک گملاش تک ضرور دیکھنا اور اس کے بلکل بھی مت کرنا لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو نمبر 15 کیا آپ کو پتا ہے کہ جو موسکیٹو رپلنٹس سپری آتے ہیں وہ ایکچولی میں موسکیٹوز کو رپل نہیں کرتے یعنی کہ وہ مچھروں کو بھگاتے نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کو چھپا دیتے ہیں یس آپ نے بلکل صحیح سنا وہ سپریس ایکچولی میں موسکیٹوز کے سنسر کو بلوک کر دیتے ہیں جس سے انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ ہو کہاں اور وہ آپ کو ڈھونڈ ہی نہیں پاتے نمبر 14 یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہو وہ دنیا کا سب سے لانگیسٹ ورڈ ہے اور اس کا پروناونسیسن کچھ ایسا ہوگا نمیونو الٹرہ مائکروسکوپک سیلکو والکینو کھینیو سیس اور یہ ایک لنگ ڈیسیس کا نام ہے اور اس کا بریک ڈاؤن کچھ ایسا ہوگا نمیونو مطلب لنگ الٹرہ مطلب ایکسٹریم لی مائکروسکوپک مطلب ویری ٹینی سیلکا مطلب سینڈ ویلکینو مطلب سیلف ایویڈنٹ اور کونیوسس مطلب سکیرڈ تو اب آپ اس کا مطلب اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے نمبر 13 دیارین ایک اکلاوتا ایسا ورڈ ہے جس میں ویتاؤٹ ری ایرنج یہ دس ڈیفرنٹ ورڈ آتے ہیں میں سمجھاتا ہوں کیسے تو اگر آپ دھیان سے دیارین کو دیکھو گے تو آپ کو دیارین کے اندر یہ دس ڈیفرنٹ ورڈ ملیں گے پہلا دا دوسرا دیار تیسرا ہیئر چوتھا ہی پانچوہ ان چھتھا رین ساتوہ ہر آٹوہ ایر نومہ ہیئرین اور دسوہ خود دیارین ہے نا اس میں دس الگ الگ ورڈ نمبر 12 پیلنڈ رومز ان سبدوں کو کہا جاتا ہے جنہیں آپ رائٹ سائیڈ سے پڑھو یا لیٹ سائیڈ سے ان کا پرنانسیشن ہمیشہ سیم ہی ہوتا ہے جیسے ہندی میں ایک ورڈ ہے جہاز جسے آپ الٹا پڑھو یا سیدھا اس کا پرنانسیشن جہاز ہی ہوگا اسی طرح انگلیس میں بھی کچھ پیلنڈرومز ہوتے ہیں جس میں سے میں آپ کو کچھ پیلنڈرومز بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے دوستوں کے سامنے تھوڑا نولیجبل بن سکو تو ریسکار ریوائیور میڈم ریفر ایسے ہی کچھ انگلیس کے پیلنڈرومز ہیں اور اگر آپ کو اور بھی پیلنڈرومز کی بارے میں جاننا ہے تو آپ کو گوگل میں ڈھیڑ سارے پیلنڈرومز مل جائیں گے آپ وہاں آرام سے پڑھ سکتے ہو نمبر 11 اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پہلے پیلنڈ آئے یا شارکز تو آپ میں سے almost 90% لوگوں کا آنسر پیلنڈ ہی ہوگا پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پوری طرح سے گلت ہے کیونکہ ٹریز کے پہلے شارکز آئے تھیں کیونکہ شارکز more than 450 million years سے exist کرتی ہیں جبکہ پیلنڈ لگ بھک 350 million years پرانے ہیں تو اس سے ہمیں صاف صاف یہ پتا چلتا ہے کہ سارکز آر older than trees نمبر 10 پین نوکیو ایفیکٹ نام کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اس ایفیکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان جھونٹ بولتا ہے تب اس کے ناک کے آس پاس کا تیمپریچر ہلکا سا بڑھ جاتا ہے تو اگلی بار جب آپ جھونٹ بولنا تو اپنے ناک کا تیمپریچر چیک کر لینا نمبر 9 فلنینڈ میں ہر سال 27 جولائی کو نیشنل سلیپی ہیڈے منایا جاتا ہے اس دن پورے پریوار میں سے جو سب سے لیٹ اٹھتا ہے یعنی سب سے لیٹ اٹھنے والے ممبر کو پانی میں فیک کر اٹھایا جاتا ہے ییس آپ نے بالکل صحیح سنا اس دن جو سب سے لیٹ اٹھتا ہے اس کو پانی میں فیک کر اٹھایا جاتا ہے مطلب کتنا عجیب ہے یار یہ نمبر 8 اگر میں آئی فون کا نام لوں تو سب سے پہلے آپ کی دیماغ میں ایپل کمپنی کا ہی نام آئے گا پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پہلا آئی فون نام کا فون ایپل نے نہیں بلکہ سسکو کمپنی نے بنایا تھا ہالانکہ وہ سمارٹ فون تو نہیں تھا پر یس اس کا نام آئی فون ہی تھا نمبر 7 ریسرچز بتاتی ہیں کہ گوڈ مارننگ اور گوڈ نائٹ کے جو ٹیکسٹ میسجز ہوتے ہیں وہ برین کے اس پارٹ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو پارٹ ہیپینس کے لیے ریسپونسیبل ہوتا ہے اور میں یہاں ٹیکسٹ میسجز کی بات کر رہا ہوں نہ کی میڈیا میسجز کی نمبر 6 ایم بی ورٹ انٹرو ورٹ اور ایکسٹرو ورٹ کے بیچ کے بیلنس کو کہتے ہیں یعنی اگر آپ ان لوگوں میں سے ہو جو اکیلی بھی خوش رہ سکتے ہو اور آپ کو کراؤڈ میں بھی رہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو آپ بھی ایک ایم بی ورٹ ہو اور آئی تنک ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نہ کی انٹرو ورٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی ایکسٹرو ورٹ تو وہ سبھی ایم بی ورٹ کہہ لائیں گے نمبر 5 پارلیمنٹ کسے کہتے ہیں جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور دیش کے کانون ویوستہ کے بارے میں بات کرتے ہیں پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ گروپ آف آولز یعنی کہ آولز کے گروپ کو بھی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے نمبر 4 یلو وڈ ڈور سب سے زیادہ ڈبل کنسیکیوٹیوٹیو لیٹر والا ورڈ ہے یعنی اس میں چار ڈبل کنسیکیوٹیو لیٹرز ہیں تو اگر آپ اس ورڈ کو اکدام دھیان سے دیکھو گے تو اس میں آپ کو ڈبل 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 ڈ اور ڈبل ڈے دیکھنے کو ملیں گے اور وہ بھی لگاتار اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ ڈبل کنسیکیوٹیو لیٹر والا ورڈ ہے نمبر 3 کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جمین کس کے پاس ہے یعنی کہ ورڈ لارجسٹ لینڈ اونر کون ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ورڈ لارجسٹ لینڈ اونر کیون ایلیزابیت سیکنڈ ہے جن کے پاس ٹوٹل سکس پوائنٹ سکس بلین یعنی سکس ہنڈرڈ سکسٹی کڑوڑ ایکر کی جمین ہے نمبر 2 رائیمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں ویسے تو ہر آلماسٹ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا پر پھر بھی جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں کہ رائیمنگ ورڈز وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے سیمیلر ساؤنڈ پروڈیوز کریں جیسے کرائی کے رائیمنگ ورڈز ہوں گے فرائی اور ٹرائی تو اب آتے ہیں اپنے فریکٹ پہ فریکٹ یہ ہے کہ پوری ڈشنری میں ایسے کوئی ورڈز نہیں ہیں جو اورنج پرپل سیلور یا منت کے ساتھ رائیم کر سکیں آپ چاہو تو اس بات کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہو پر اس ویڈیو کے بعد نمبر ون کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اچانک سورج گائب ہو جائے تو کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا ہونے نہیں والا یہ بس ایک ہائپوتیسس یعنی ایک کلپنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہوتا کیا تو سب سے پہلے تو سورج کے گائب ہونے کے لگ بگ آٹھ منٹ تک کسی کو کچھ پتا ہی نہیں چلے گا کیونکہ سورج کی روشنی کو پرتفی تک پہنچنے میں لگ بگ آٹھ منٹ بیس سیکنڈ لگتے ہیں اور اسی کارن ہمیں لگ بگ آٹھ منٹ تک سورج ایسے ہی دکھائی دے گا پر آٹھ منٹ بعد اچانک پوری پرتفی میں اندھیرہ چھا جائے گا سورج ہی پرتفی اور سارے پلینٹس کو اپنے اوربٹ میں رکھتا تھا اب سورج کی نہ ہونے کے کارن پرتفی اور سارے پلینٹس اپنے اوربٹ سے الگ ہو کر سولر سسٹم سے بہت دور چلے جائیں گے اور یہاں پرتفی میں کچھ ہی ہفتوں کے اندر آل موشت سارے پلانٹس ختم ہونے لگیں گے کیونکہ سورج کی نہ ہونے کے کارن پلانٹس اب پوٹو سنتسس کی پروسس نہیں کر پائیں گے کچھ بڑے پینڈ کچھ سالوں تک جندہ رہ پائیں گے ان کے اندر کے شٹور فوڈ اور ان کے سلو میٹابلزم کے چلتے سورج کے نہ ہونے کے کارن ٹیمپریچر ایک ہفتے کے اندر ہی زیرو ڈگری فیرنہائٹ تک گر جائے گا اور ایک سال میں یہ ٹیمپریچر مائنس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس تک گر جائے گا اور ساید تک تک کوئی بھی نہ بچے انٹیل ہم انڈرگراؤن رہنے یا پھر سمدر کی گہرائی میں رہنے کا کوئی طریقہ نہ کھوج لیں اتنے لمبے سمیہ تک کچھ جیف جو کی سمدر کی گہرائی میں رہتے ہیں صرف وہی بچ پائیں گے کیونکہ دھرتی کا کور اتنا گرم ہے کہ کچھ ڈیکٹس تک تو سمدر کی گہرائی میں برف نہیں جمیں گی اور ایک گم لاشٹ میں صرف کچھ مایکرو آرگنیزم سی بچ پائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا پر ڈونٹ وری کیونکہ ایسا ہونے نہیں والا سورج ابھی منمم پانچ بلین سالوں تک ایسے ہی رہے گا پر اب آپ کو یہ اچھے سے پتا چل گیا ہوگا کہ سورج ہمارے لئے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو